دس پردار ارمان الرحیم السلام علیکم اینڈ گوڑ مارننگ میں ہوں سمار ابباس ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی احتضاجی تحریک اب عید کا انتظار شاید نہ کریں چونکہ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد ایک بڑی احتضاجی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے پلان کر رہی ہے لیکن اب تحریک انصاف یہ دوبارہ سے پلان چینج ہویا ہے اور اب انتخابی دھاندی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے امران حاند اور دیگر خواتین قیدیوں کے حوالے سے پاکستان تحریک کے ساتھ اپنی احتضاجی تحریک رمضان کے دورانی شروع کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے اور پہلا جو بڑا احتضاج ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہو سکتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے چونکہ امران حاند سے ملاقات کی اوپر پابندی لگ چکی ہے اور ایون اور تو اور پابندی تو لگی ہے کہ وہاں پہ قیدیوں کو خطرہ ہے قدشتگردی کی اٹیمٹ ہو سکتی ہے وزیرالہ خیبر پختونہا علی امین گھنڈا پور ملنا چاہ رہے تھے امران حاند سے انہوں نے ریکویسٹ پہ جی تھی ان کو بھی خاطر لکھ کے منع کر دے گئے بھئی آپ نہ آئیں یہاں خطرہ ہے قیدیوں کو یعنی ایک صوبے کے وزیرالہ سے بھی جیل میں قیدیوں کے امران حاند کی جان کو باقی قیدیوں کو خطرہ ہے یہ تو ایک بھوڑا مزاق اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے پرحال تحریک اصاف اس سے بہت زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ تشفیش میں ممتلہ ہے اور اسے ایک سازش قرار دے رہی ہے امران حاند کو ان کی جان کو خطرے کے والے سے بھی اور دوسرا ان کو بنی گالا شفت کرنے کے والے سے اس میں بات میں کروں گا آگی تل کے ریٹیل میں اور ناظرین علی منگ گنڈاپور کی جو وزیرالہ ہے وہ خطرے پر پڑ گئی ہے علی منگ گنڈاپور کی وزیرالہ جو ہے وہ اس طرح خطرے پڑی ہے کہ چھبیس مارچ کو انہیں نوٹس کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں ڈیسیٹ کرنے کے والے سے انہیں نااہل کرنے کے والے سے ایک درخواست تھی اس پہ نوٹس ہو گیا چھبیس کو سماعت ہو رہی ہے جناب الیکشن کمیشن میں یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اس پہ میں آگے تل کے آپ کو ریٹیل شیئر کروں گا اس میں اور پھر سٹیٹ بینک کا پاکستان نے بڑا کمال کیا جناب کہ بینک دولت پاکستان ایسے نوٹس ہاپ رہا جن میں ایک طرف پرنٹ ہے دوسری طرف پرنٹ ہی نہیں ہے یعنی ایک طرف پرنٹ ہے دوسری طرف سے سادے نوٹس آپ نے شروع کر دی ہیں سٹیٹ بینک نے نہیں کہ غلطی ہوئی ہے یہ اور غلطی ہو کہ وہ نوٹس چلے بھی گئے بینکوں کے اندر آپ سٹیٹ بینک نے نوٹس چلی ہے معاملے کا پھر جناب جی ایو ای نے ایک بڑا یوٹرن لیا ہے پارلیمانی پولیٹکس میں حصہ نہ لیتے ہوئے بائیک آٹ کرتے ہوئے پھر انہوں نے پیپس پارٹی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تحریک انصاف نے پنجاب میں ایک بڑا فیصلہ کی اس پر میں آگے جال کے بات کروں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور بیل آئیک کا ضرور پیس کریں اور اپنا فیڈبائی کومنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں اچھا جناب انٹرو ذرا لمبا ہو گیا چونکہ خبریں کافی امپورٹنٹ ہیں تو پہلے میں ذرا بات کر لیتا ہوں یہ جو احتجاجی تحریک کی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے تو پلان کیا تھا کہ عید کے بعد ملک گیر ایک بڑی احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی اور رمضان میں قد دکہ پروٹنس ڈیمنسٹریشنز ہوں گے لیکن اب جو ہے معاملہ عید کا انتظا تحریک کے ساتھ شاید نہ کرے اور عید سے پہلے ہی تحریک کے ساتھ ایک بڑی احتجاجی تحریک شروع کرنے کا پلان کر رہی ہے اور پلان یہ ہے جناب کے پہلے اڈیالا جیل کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے یہ احتجاجی مظاہرہ جو ہے یہ دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے چونکہ کل جو پنجاب حکومت کی جانب سے عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے پندرہ دن کے لیے صرف عمران خان کی مسئلہ تو عمران خان صحیح ہے باقی قیدیوں کے ساتھ بھی یہ کر دیا گیا رمضان میں بہت زیادہ جاتے ہیں قیدیوں کے اہل خانہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہ وہ کافی اپسٹ ہوتے ہیں رمضان ہر کوئی بند اپنے گھر پر گزارنا چاہتا ہے تو قیدی زیادہ اپسٹ ہوتے ہیں نفسی طور پر ان کی فیملی زیادہ جاتی ان کے پاس ملنے کے لیے تو عمران خان کے آڑ میں پورے پنجاب کے قیدیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے وہ اپنے رشتداروں سے ملنی سکتے اور دوسرا جناب اس میں معاملہ یہ ہے کہ اب یعنی کے تحریک اصاف کے جو خیبر ملنے کے لیے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ اڑیالہ جیل میں تو انہیں بھی اب خط لکھ کے پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آگاہ کر دیا گیا ہے بھائی کہ ملاقات کے لیے فیلال آپ اڑیالہ جیل مت آئیں آپ کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں بھی جا سکتے چونکہ جیل میں قیدیوں کو خطرہ ہے سیکیورٹی کے معاملات سیکیورٹی خط جاتے ہیں تو کیا یہ ایک شعبے کے وزیرالے سے بھی آپ کے جیل میں قیدیوں کو خطرہ ہے عمران خان کی جان کو اپنے ہی طریقے صاف کے وزیرالے سے خطرہ ہے تو یہ ایک بھوڑا مزاق ہے اتنا جو ہے وہ میں سمجھ رہا کہ اتنا بھوڑا مزاق بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس حد تک آگئے جناب تو یہ پنجاب میں جو نئی قومت آئی ہے یہ نئے نئے گل کھلانے لگ گئی ہے جناب آپ یعنی کے پہلے آزادی اظہارے رائے پر جو پابندی تھی اسے تو کیا جا رہا ہے جناب جس طرح سے آپ دیکھیں کہ فری وائ فائی دے رہے ہیں لوگوں کو پنجاب میں ارے بھئی کیا فائدہ اس فری وائ فائی کا جب لوگو وی پین لگا کے جو ہے وہ ایکس جیسی جو ہے سوشل میڈیا ایپس جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو پہلے تو آپ بنیادی طور پر سوشل میڈیا ایپس بحال کریں ٹوٹر بحال کریں پاکستان میں اوپر سے آپ فری وائ فائی دے رہے ہیں تو یہ مدار کا سارا آپٹکس پہ زیادہ جایا جا رہا ہے اور اندر ہانا بھریق واداتیں واداتیں ڈالی جا رہی ہیں تو یہ امران خان کے والے سے شیرف صد مروت کو میں سن رہا تھا کل میں نے بھی رات اپنا انیلسز جی دیا تھا اس کے بعد شیرف صد مروت کا بھی بیان دیکھ میں نے دیکھا ہے کہ تحریک صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ باور کر آکے یہ مائنڈ بنا کے کہ اڑیالہ جیل میں امران خان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے امران خان کو فوری طور پہ آہ منتقل کیا جانا بنیگالہ بہت ضروری ہے آگے شیرف صد مروت کا تو یہ کہنا ہے کہ اڑیالہ جیل میں تو ظاہر ہے آہ باقی قیدی بھی ہیں تین چار ہزار تو وہاں تو ایسے کوئی حرکت نہیں ہو سکتی بنیگالہ چونکہ جنگل ہے جنگل میں امران خان تک گھا رہا ہے تو وہاں ان کی جان جو ہے وہ زیادہ انصف ہو سکتی ہے تو انہیں پہلے وہاں منتقل کیا جائے اور اس لیے بات مجھے اس حوالے سے تو مجھے نہیں لگتا یہ والی بات کہ جیل سے نکال کے وہاں جا کے کوئی حملہ کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت یا رسک نہیں لے سکتی چاہے کوئی کتنا بھی غیر وقبول لیڈر بھی ہونا کوئی بھی حکومت یا رسک نہیں لیتی کہ اس کی کسٹڈی میں کسی ہائی پروفائل اتنی ہائی پروفائل کسی شخصیت کے والے سے کوئی اس طرح کا کوئی ناخشکار واقعہ ہو جائے تو چونکہ وہ ساری زندگی پھر نا وہ بولے گا وہ ساری زندگی اس وقت کی جو قیادت ہے اس کے اوپر یہ بلیم رہے گا اس کے سر پہ رہے گا یہ بلیم تو اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب حکومت تھی خان صاحب کی تو اس وقت کی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ نے عمران حان کو یہ مشفرہ دیا تھا کہ بھائی جانے دیں میدواز شریف کی صحت بہت خراب ہے انہیں ملک سے باہر جانے دیں اگر جیل میں ان کی جان کو کچھ ہو گیا تو ساری زندگی آپ کے ماتے سے یہ کلنک کا ٹیکہ نہیں اترنا یہ بلیم ساری زندگی آپ کو اپنے اوپر قتل کا بلیم لے کے آپ کو جینا پڑے گا بلکہ آپ کی زندگی کے بعد بھی یہ ساری زندگی بولے گا کہ ایک پنجاب کے ایک لیڈر کو جو ہے ایک بڑے لیڈر کو ایک سابق وزیراعظم کو جیل میں مار دیا گیا حالانکہ طبعی موت بھی یہ معاملہ پھر ساری زندگی جو ہے وہ گلے پڑا رہے گا دوسرا جناب اب اس میں پاکستان تیری کے صاحب نے یہ فیصلہ کیا ایک تو وہ اید سے پہلے پہلے بڑی احتجاجی تحریک کر رہے ہیں ڈیالا جیل کے باہر احتجاجی مظاہریں بھی ہوگے اور اس میں وہ احتجاجی مظاہریں جائیں وہ دھرنوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں یہ تجویز بھی زیر غور ہے اور اب پاکستان تیری کے صاحب نے کہا ہے انہیں آفر دی ہے کہ دس متنازہ حلقوں کا آرڈٹ کروایا جائے پھر خواتین کے بھی جو ہیں پاکستان تیری کے ساتھ کی انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے خان صاحب کے سمیت اور احتجاج کی اجازت دی جائے پاکستان تیری کے ساتھ کو احتجاج کی اوپر پاکستان تیری کے ساتھ کی اوپر مکمل پابندی ہے پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کی لیے نکلتے ہیں گرفتار کر لیے جاتے ہیں باقی جماعتوں کے لوگ نکلتے ہیں انہیں کوئی گرفتاری ان کی نہیں ہوتی ان پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ دفعہ 644 جو ہے وہ پٹیکورلی پاکستان تیری کے ساتھ کے لیے لگائی جاتی ہے پنجاب میں بھی سینٹر میں بھی اور ہر جگہ پہ اچھا جناب اب جو معاملہ اگلا ہے وہ آہ علی امین گنڈاپور کا ہے علی امین گنڈاپور کا معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ صورتحال اختیار کرنے لگیا ہے کہ یہ پہلے نظر آ رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو جو ہے وہ شاید برداشت نہ کیا جائے وہری طور پر جو ہے پاکستان تیری کے حساب چونکہ ظاہر ہے مرکز میں اور پنجاب میں ان سے جو سیٹے چھینی گئی قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی اس پہ پاکستان تیری کے انصاف آرنڈی بہت زیادہ آہ جو ہے نا وہ فیوریس تھی بہت غصے میں تھے پی ٹی آئی کے ورکرز اب تو اسی لیے کیپی میں گورنڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل گئی تھی اب جو ہے وہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ کسی وقت بھی بعد میں ایک بار دھلے گی اور یہ قومت پی ٹی آئی سے لے لی جائے گی سیادہ عرصہ نہیں چلنے دیا جائے گا پی ٹی آئی کو صوبے میں قومت میں لے کے نہیں چلنے دیا جائے گا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہ اس کی مختلف وجہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اچھا ڈیلیور کر جاتی ہے کے پی کی گورنڈ اور پنجابی گورنڈ اچھا ڈیلیور نہیں کر پاتی تو پھر لوگوں نے کمپیریزن کرنا دیکھیں جی وہ تو کے پی میں تو ڈیلیور کر رہے ہیں پنجاب میں نہیں کر رہے ہیں پنجاب میں چھتی سو کا ایک پیکنج مل رہا ہے میں مضامل اسلام صاحب کو پڑھ رہا تھا کہ پنجاب میں جو رمضان پیکنج ہے جو سارا دے رہے ہیں وہ ایک آہ بیگ میں ڈال کے جس پہ میاں صاحب کی تصویر ہے وہ اندھے گیبان کے نام سے ایک وہ جو دیتے ہیں بیگ آہ جو پیکنج دی رہے ہیں رمضان پیکنج ہے چھتی سو کا بنتا ہے کے پی گورنڈ جو ہے وہ دس ہزار روپے کیش دے رہی ہے بھئی آپ اپنی ضرورتی کوئی بھی چیز آ کے خرید لیں رمضان کے مہینے میں آپ رمضان کے مہینے میں کسی نے کوئی عیاشی تو کرنی نہیں ہے جا کہ اس نے اپنے ضرورتی اشیاء ہی جا کے خرید نہیں ہے تو انہیں دس ہزار روپے دی ہیں پنجاب جو ہے وہ آہ چھتی سو روپے کا پیکنج دے رہا ہے تو اس لیے یہ یہ چیزیں بھی آگے چال کے ایک تھریٹ بن تھی ہیں ایک پولیٹکل پارٹی کے لیے پولیٹکل گورنڈ کے لیے بھئی کہ وہاں تو اچھا ڈلیو ہو رہا رہا یہاں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا پہلے بھی جس طرح سے اپنے دیکھا تھا کہ کے پی گورنڈ کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے ابھی تک پی ٹی کچھ کنال کی پراپٹی ان کی ڈی آئی ہان میں اور یہ پراپٹی ان کی جو ہے یہ مینشنڈ نہیں ان کے نومینیشن پیپرز کے اندر یعنی کہ اب مینشنڈ ہے پہلے نہیں تھی انہوں نے دوزار بیس میں پراپٹی مینشن کیا تھا کہ یہ بیچ دی ہے انہوں نے پراپٹی یہ والی یہ بیچ کی لینڈ کروزر لی ہے اور اب یہ پراپٹی ان کے نومینیشن پیپرز میں پھر آ رہی ہے تو اس پہ علی مین گھنڈاپور کو جو ہے وہ ابتدائی سماعت کر کے نسار دورانی اور شاہ ممجد ہوئی الیکشنگمیشن کے دورکان نے ابتدائی سماعت کر کے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلا جائے اور علی مین گھنڈاپور کی جو ہے انہیں اس سے انہیں کے وزیرالہ کے عوضے سے اور جس سیٹ سے وہ جیتے ہیں وزیرالہ بنے ہیں اس سیٹ سے ہی انہیں اسیمبلی ممبر کے طور پر ہی انہیں دی سیٹ ہے ڈس کوالیفائی کرنے کی درہاز جو ہے وہ آ چکی ہے اور اس پہ الیکشنگمیشن نے ابتدائی سماعت کر کے چھبیس مارچ کا نوٹس کر دیا لی ہے مین گھنڈاپور کو انہیں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہی نہیں کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے آ کے وہاں پہ اپنا دفاع پیش کریں یہ جو زمین کا معاملہ ہے اس پہ اب معاملہ زیادہ مجھے یہ پیچیتا لگ رہا ہے کہ الیکشنگمیشن جو چاہے کر سکتا ہے پہلے بلے کے انتخابی نشانتے ہیں بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ میرٹس یہاں پہ نہیں دیکھ جاتے یہاں پہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ کیس سے زیادہ اپورٹنٹ فیس ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ریسٹ پاسٹ میں اب جناب یہ ہو رہا ہے کہ علی مین گھنڈاپور کے ایک اور چیلنج بھی آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ صوبے میں انہوں نے ہر اس میں غلطی ان کی اپنی بھی ایک چھوٹی سے ان سے ہوئی ہے کہ علی مین گھنڈاپور نے یہ درہاست کی ہے جناب کے ان کو چیف سیکرٹری جو ہیں موجودہ جو ندیم اسلم ہیں ان کو واپس بلا کر شہاب علی شاہ کو جو ہے وہ صوبے میں چیف سیکرٹری تائینات کیا جائے عموماً جی ہوتا ہے کہ جب وزیرالہ کوئی ریکویسٹ بھیجتا ہے تو وہ تین نام بھیج جاتے ہیں صبحی حکومت کی جانب سے چیف سیکرٹری کے لیے مرکز حکومت چکے تائیناتی کرتی چیف سیکرٹری کی تو اس میں یہ ہوئے کہ جی پی گورنٹ نے ایک ہی نام بھیجا ہے وہ بھیجا ہے شاہ علی شاہ کارہ کے تین ناموں کی بھیجنی ہوتی ہے آپ نے آپ اس میں ضرور آپ ان فرمولی آپ بتا دیتے ہیں بھئی یہ ہماری ترجیح جو ہے یہ فلاں بندہ ہے تو نام ہی چونکہ ایک ہی بھیجا ہے تو یہ سمری جو ہے کبھی امکان ہے کہ یہ مسترد ہو جائے گی اور پھڑا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پڑ چکا ہے حکومت شروع ہونے کے پہلے ہفتہ ہی کے پی گورنٹ اور سینٹر کے درمیان چیف سیکرٹری والا معاملہ الگ ہے اس کے علاوہ جو کوئی فنڈز کا معاملہ ہے وہ الگ ہے کے پی گورنٹ کہہ لی کہ ہمارے ٹھیک ٹھاک ہمارے واجبات جو ہیں ہمارے جو بنتے ہیں رویلٹی ہماری بنتی ہے مختلف منصوبوں کی وہ ہمیں ملنی چاہیے تو اس میں وہ کہہ رہے شیر ہمیں نہیں ملتا فاتا کے مرچ ہونے کے بعد ہمارا شیر جو ہے وہ زیادہ بنتا تھا این ایف سی کے اندر بھی وہ بھی تقریبا دو سو باسٹھ عرب کا وہ بھی نہیں دیا جا رہا تو یہ پھڑے جو ہے واجبات کے والے سے بھی جو ہیں وہ اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کے پی اور آہ سینٹر کے درمیان دیکھتے ہیں یہ معاملہ کا ہاں تک جاتا ہے لیکن فرحال علی میں گنڈاپور کو جاہاں وہ ٹھیک ٹھاک ایک خطرے میں ڈال دیا گیا ہے ان کی سیٹ کو بھی ان کی وزارتیالہ کو بھی پھر جناب ایک کام ملنی چاہیے یہ بڑی امبیرسمنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا بینک دولت پاکستان جو کرنسی نوٹ چھاپتا ہے وہ سٹیٹ بینک کا پاکستان کی طرح سے جو کرنسی نوٹ چھاپے گئے ہیں اس میں ہزار زار کی اور پانچ پانچ سو کے نوٹ ہیں وہ ایک سائٹ سے پرنٹ ہوئے دوسری سائٹ سے بلکہ سادھے یہ نوٹ نہ صرف چھپے بلکہ چھپنے کے بعد یہ بارکیٹو کے اندر انہیں بینکوں کے اندر آ بھی گئے پرائیوٹ بینکوں میں بھی آ گئے اور اس میں جب دیکھا گیا کراچی کے اندر کچھ پائیوٹ بینکوں میں نیجی بینکوں میں جب یہ نوٹ پہنچے انہوں نے آگے جاری کروی دیئے تو اس میں دیکھا گیا جناب کے ہر ہزار ہزار یعنی کہ جو ایک لاکھ والی جو ایک ہوتی ہے جو ایک گڑی ہوتی ہے جو اس میں اس پیک کے اندر دو نوٹ جو ہیں ہزار ہزار کے وہ جناب ایک سائٹ سے پرنٹڈ ہے ان کی بیک سائٹ جو ہے وہ پرنٹ ہی نہیں ہوئی وہ بلکہ سادھی ہے تو یہ نوٹ جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں تو اس پہ اب یہ ہو ہے کہ سٹیٹ بینک پاکستان نے سارے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اچھا باقی جیو ای نے دیکھتا جمعیت علیہ السلام پہ تحریک ساتھ بہت زیادہ بینک کر رہی تھی جمعیت بھی کوپیٹے کے ساتھ معاملات ان کے بڑے تھے آگے اب جیو ای نے یہ کارمامہ سر انجام دیا جناب کی انہوں نے پہلے تو محمود خانہ چکزئی وہ محمود فضل ایمان نے انہیں ووٹ نہیں دیا اس محمود اچھاکزئی کو بھی صدارتی ووٹ نہیں دیا کہ جی میں پالیمانی انتخاب کا تمام آم جو معاملات ہیں ان کا بائیک آٹ کرتا ہوں میری پارٹی نے بائیک آٹ کر دیا تو کل یہ ہوئے جناب کے اسی جیو ای نے یوٹرن لیتے ہوئے پالیمانی انتخابات کے بائیک آٹ کا یوٹرن لیتے ہوئے آہ کن غفور ایدری آہ کی سپرائی میں ایک ڈیلگیشن آہ سے ملی تھی پاکستان کی پرس پارٹی اس میں جناب یہ فیصلہ ہوئے کہ جیو ای جو ہے وہ چودہ مارچ کو ہونے والے سینر کے انتخابات یعنی کوئی زمنی انتخابات ہو رہے ہیں یوسف رضا گلانی نے اپنی سیٹ حالی کی تھی ملتان والی سیٹ قومی سملی کی جیتنے کے بعد ایک سو چار ووٹر سے وہ جیتے ہیں بائی دیو وہ بڑا معاملہ کونٹروورشل ہے کہ وہاں سے وہ کسی بھی ٹائم ان کی سیٹ جو ہے وہ لی جا سکتی ہے انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ خود ہی خالی کر کے سینر میں واپس آ جائیں اور وہاں پہ زمنی الیکشن میں اپنے بیٹے کو وہاں پہ لا رہے ہیں قاسم گلانی کو تو اب یہ ہوئے جناب کہ جیو ای نے اس سیٹ پہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا یہ ایک بڑا یوٹن لیا جیو ای نے پھر تحریک انصاف نے فیصلہ کی ہے پنجاب میں یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوتا ہے میں اس سیٹ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں یہ ہونا بھی چاہیے اور پورے ملک میں ہونا چاہیے اس طرح سے ہم ویسٹر ڈیموکرسیز کے اندر دیکھتے ہیں برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک شیڈو کیابنٹ بنتی ہے تو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک شیڈو کیابنٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ شیڈو کیابنٹ جو ہے یہ بیسیکلی تمام آگے بجٹ آنے والا تو یہ اپنا بجٹ بھی پیش کرے گی اور باقی بھی پالیسیز بھیر اپنی تمام شعبوں میں ایک کاؤنٹر پالیسی اپنی جو ہے اپوزیشن کی طرف سے لے کر آئے گی شیڈو کیابنٹ تو یہ ایک اچھی یعنی ڈیموکرسیز کے اندر جو ہے ایڈوانس ڈیموکرسیز کے اندر بہت زیادہ یہ رواج ہوتا ہے پاکستان میں یہ نظر نہیں آتا یہاں پہ اپوزیشن صرف ادھا سیک اپوزیشن ہی ہوتی ہے لیکن اس طرح کی اپوزیشن اگر ہوتی ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا کسٹرکٹو ایک اقدام ہوگا پی ٹائی کا پنچاب میں اپوزیشن کے حوالے سے تو واقعی اب آگے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں دمان دم مست کر اندر ہونا ہے ہاں وہ پارلمنٹ ہو پارلمنٹ کے باہر سڑکے ہوں دونوں جو ہے وہ گھرم ہونے جاری ہیں شریعت قسم کی احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے اور رمضان کے اندر ہی پہلے تو عید کے بعد پلان تھا جو میں نکال آپ کو خبر دی تھی اور اب خبر جناب ہی آئی ہے کہ رمضان کے اندر ہی اور خبر میری کی تصدیق اس طرح سے ہوتی ہے کہ علی زفر صاحب نے کہا ہے کہ اب شاید ہم عید کے بعد کے انتظار نہ کریں بلکہ رمضان میں ہی ہم احتجاجی تحریک اب شروع کرنے کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ خبر میں نے اپو کل یہی دی تھی کہ پی ٹائی جو ہے وہ رمضان کے بعد یعنی عید کے بعد جو ہے وہ احتجاجی تحریک پلانن کر رہی تو اب وہ عید سے پہلے ہی احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی رمضان کے اندر ہی تو ٹف ٹائم جو ہے وہ حکومت کو ملنے جا رہا ہے دیکھتے ہیں کس طرح سے اسے نمٹا جاتا ہے محسن نکوی صاحب جنہیں نگرام وزیر داخلہ لگایا گیا وہ کتنی کامیابی سے اس تحریک کو ٹیکل کر پاتے ہیں چونکہ یہ معاملہ جو ہے اب کسی اور طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی اتنا سمپل نہیں ہوگا یہ بہرحال اسی پہ آج کی ویڈیو کا اترادام کرتے ہیں آپ سے جو ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو چینل کو سب سے ایک ضرور کریں گے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے اجاز دیں اللہ حافظ